مرمان رہیم اسلام علیکم ایواری وان کیسے آپ سب اسطانی دی ایڈوکیشن سینٹر کی جانب سے 10 کلاس متمیٹک کامپلینسیف پیپر کنڈک کیا گیا جو اس کا ریزرٹ فائنلی بنا لیا گیا ہے اور الحمدللہ کامیبی کے ساتھ بہت خوشی بھی مجھے ہوئی کہ میں سٹوڈنٹ بند میں بہت اچھا پیپر دیا کچھ آن لائن بچے ہمارے جو ہے وہ فیس بک سے آئے کچھ یوٹیوب سے آئے تو آپ تمام بچوں کو جو ہے برزرٹ بتایا جائے گا لیکن اس سے پہلے ایم سی کیوز کا پروسیجر جو بچے بھی نیو سوڈنٹ بجے دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس کو کر سکتے ہیں 10 کلاس متمیٹک کامپلینسیف پیپر صرف ایم سی کیوز فری ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پیپروگرال بہت اچھا سا ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے بچے آپ نے اس کو دیکھنا ہے اور یہ دیکھیں آپ نے ایمیلیٹرز ڈالا پھر آپ نے یہاں پہ نیم لکھا اپنا اور سبمیٹ ہو جائے گا مطلب آٹومیٹکلی 30 منٹس میں آپ کا یہ سبمیٹ ہو جاتا ہے پھر یہ آنستانی جی لکھا اپنا فادر نیم لکھی ہے اس جگہ پر ٹھیک ہے جو بھی whatever آپ کے فادر کا نیم ہے اور آپ نے واتس اپ کا وہ نمبر یہاں پہ لکھنا ہے جو آپ کا نمبر ہے 0-3-2-4-2-2-3-2-7-2-5 this one is my واتس اپ نمبر اور next آپ نے اس طرح کلک کر دیا جب آپ next پر کلک کر دیں گے تو آپ آ جائیں گے mcqs کے اوپر ٹھیک ہے جی اب یہ آپ کو دکھائی دے گا تھوڑا سا نیٹ پرک جائے رہے ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ اس پر آئیں گے چلیں آگئے یہ دیکھئے جی section a note attempt all questions all questions carry equal mark ٹھیک ہے جی 30 منٹس کا ٹائم میں آپ کے پاس اب آپ کے پاس first point آپ کو نظر آ رہا ہے میں نے آپ کو دیا تھا ایک compliment whole compliment اس طرح دیکھیں کیا آپ کے پاس ایک compliment کے اوپر بھی compliment ہے میں نے آپ کو ایک چیز بتائی تھی solve کرنے سے بالے ٹرک بتا دی تھی کہ اگر تین compliment ہے دو compliment پر پاس میں cancel out ہوئے remaining compliment آپ کو u-a پھر further u-a پھر جو answer u-a کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر میں آپ کو یہ ایک compliment پر whole compliment دے دی تو آپ کے عددے میں اس کا answer صرف اور صرف a تھا اب چونکہ دو compliment ہے تو آپ کے پاس answer جو ہے وہ ایک compliment آئے گا تو اس کے پاس ہمارے پاس ہمارا right option کیا ہے b ہے کیا ہے ہمارا right option b تو ہم نے اس کو کر دیا یہاں پر click آپ نے بھی click کر دینا ہے now move کرتے ہیں question number two if ہمارے پاس یہاں پر دے بتایا گیا ہے کہ x,6 is equal to 2,y minus 6 اور x plus y جو ہے وہ آپ کو find کرنا ہے اگر میں کہوں کہ x جو ہے وہ آپ کے پاس a ہے 6 جو ہے وہ آپ کے پاس b ہے 2 آپ کے پاس c ہے اور یہ y minus 6 آپ کے پاس جو نیچیز d ہے تو کیا ہم یہاں پہ equality لگا سکتے ہیں آپ سب کو پتہ ہے آپ کہو گے کہ miss a برابر ہے c کے اور اسی طریقے سے b برابر ہو جائے گا ہمارے پاس d کے player ہو گیا a برابر کس کے ہے c کے اور b برابر کس کے ہے d کے اب یہاں پہ اگر میں کہوں کہ x برابر ہے 2 کے کیونکہ ہم نے کہا کہ a برابر ہے c کے x کی value تو 2 آ گئی کیونکہ ہمیں x پلس y چاہیے اب y کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں second میں کہ 6 برابر ہے کیونکہ b برابر ہے d کے تو b 6 d is y minus 6 y minus 6 اب یہ والا y اس کو کہے گا تو میرے پاس سے ہر جاؤ یہ y جائے 6 کے پاس جا کر کیا ہو جائے گا positive 6 ہو جائے گا تو ہمیں y کی value مل جائے گی یہاں سے 6 پلس 6 12 ہمیں caution میں کیا چاہیے ہمیں تو چاہیے x پلس y x 2 ہے y 12 ہے تو answer is 14 clear ہو گیا تو آپ اس کو مٹائیں اور یہاں پہ option لگا دیجئے 14 پر ٹک لگا دیجئے ٹھیک ہے آپ کا option کیا ہے 14 ہے آگے آ جائیے اچھا جی press ہو گیا ہوگا c8 پہ لگ گیا now move کرتے ہیں question number 3 اب یہاں پہ ہمیں پوچھا جا رہا ہے کہ x کی value کیا ہوگی کیا بتایا جا رہا ہے یہاں پہ یہاں کہا جا رہا ہے کہ x is to 5 کیا بتایا جا رہا ہے x is to 5 is equal to 2 is to 2 4 is to 2 then x کی value کیا ہوگی ٹھیک ہے now our question number 3 if x is to 5 4 is to 2 then x find کریں کیا ہوگا آپ کہہ رہا ہے کہ x is to 5 ratio کے question سے chapter number 18 اب یہاں پہ ہمیں basically کیا کہا جا رہا ہے product extreme ہمارے mean 5 is to 4 ہے اور اگر ہم کہہ دے اور یہاں پہ product of extreme bar والی ویلے اس کو کہا جاتا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں x جا ہے وہ ہمارے پاس کو 2 سے multiply کر دو کیونکہ product of extreme ہے اور product of in ہمارے پاس 5 is to 4 ہے میرا تھوڑا سا گلہ خراب ہے لیکن میں گلے کو نہیں دیکھ سکتی کیونکہ مجھے آپ لوگ کو اس کا solve دینا ہے اور time بہت کم ہے آپ کے exam ہمیں ٹھیک ہے جی اب ہمارے پاس یہاں پر 5 into 4 20 ہو جائے گا اور یہ 10 2 multiply ہو رہا ہے x کو find x کہتا ہے میرے پاس ہے multiply 20 پاس آ کر divide ہو جائے گا تو 2 into 1 2 ہو جائے 2 10 20 x کی value ہمیں آ جائے 10 10 option کہا ہے option number b جو ہے اس کا right ہے تو آپ نے b ٹک لگا جو click کر دیا اب یہاں پہ کہتا ہے if a is any square matrix such that a transpose is equal to a inverse then is set to be skew symmetric ہمارے پاس کیا answer آئے گا یہاں پر ہمارا answer آئے گا skew symmetric اگر ہم a transpose لیں اور وہ ہمیں a دے ایک answer ہمارا a ہی matrix گھوم پہ رکھا واپس آجائے تو وہ کہلاتا ہے symmetric matrix اگر ہم a transpose لیں مطلب رو کو کولم میں گنورٹ کر دیں کولم کو رو میں ہمارے پاس a inverse آجائے تو پھر ہمارے پاس ہمارا answer کیا ہوگا skew symmetric ہوگا clear ہو گیا now question number 5 if omega is the cube root of unity then 2 plus omega is the power of 6 and whole square ہمیں find کرنا basically answer کیا ہوگا آپ سب جانتے ہیں cube root of unity 1 plus omega plus omega square is equal to 0 how cube root of unity 3 root 1 root 2 complex root root here what omega cube root of unity then find you know multiple of 3 1 equal to you know you know question what is 2 plus omega omega power 6 multiple of 3 omega 3 is 6 that we have 1 to be equal to 1 to multiple of 3 is 9 to 1 1 to 1 to to 1 square to اب بتائیے ہمارا آنسر کیا ہوگا یہ چیز پوچھئے 2 اور 1 ہو جائے گا ہمارے پاس 3 اور 3 کا سکوئر ہوتا ہے 9 ٹھیک ہے اس میں ہمارے پاس 2nd option جو ہے وہ right ہے تو ہم اس کو کر دیتے ہیں یہاں پر click آگے آجائیں The nature of the root of AX square plus BX plus C equals to 0 and A dot equals to 0 is determined by discriminant ہمیں ہمیشہ جو ہمارے root کی nature کیسی icon بتاتا ہے discriminant بتاتا ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کے اوپر لگا دیتے ہیں click an improper fractions can be reduced into proper fraction by اگر آپ سب کو پتا ہے کہ ہم کبھی بھی اپنے improper fraction کے partial fractions نہیں بنا سکتے اس کو reduce نہیں کر سکتے کیوں ٹھیک ہے دیکھو بیٹا آپ سب جانتے ہو کہ اگر ہمارے پاس ہمارا numerator جو ہے وہ less than denominator ہے اگر ہمارے پاس تو ہم کہتے ہیں دیکھو for example one over two تو آپ کہتے ہو miss this one is a proper fraction کیا ہے ہمارے پاس proper fraction ان کیس اگر ہمارے پاس ہمارا numerator denominator سے جو ہے بڑا ہو جائے two اوپر کر دوں اور three جلو نیچے لے دیں three اوپر لے لیتے ہیں اور two نیچے لے لیتے ہیں ان کیس three over two تو آپ کہو گے میں three جو ہے وہ greater ہے two جو ہے وہ lesser تو یہ ہمارے پاس ایک improper fraction ہے اس کی ایک اور example بھی ہوتی ہے کہ اگر ہمارے پاس numerator denominator دونوں آپس میں برابر آ جائے three over three two over two five over five تو ہمارے پاس ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تب بھی ہمارے پاس ہمارا fraction جب وہ improper ہے اگر ہمیں اس کے partial fraction کی recording اس کو decompose کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں اس کو improper fraction کو proper بنانا پڑے گا اور کس method سے بنانا پڑے گا division method کے ذریعے بنانا پڑے گا اگر آپ لوگوں نے partial fraction کی recording questions کو solve کیا ہے تو آپ کو پتا ہوگا تو آپ نے division پہ لگا دینا ہے ٹک partial fraction of x q plus one can have a dash proper improper and arantine constant term آپ کیسے پہچان ہوگے کہ یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایک proper fraction ہے کیا improper ہے آپ کو کیسے پتا چلے گا اوپر دیکھو numerator کے اوپر highest degree کیا ہے power three ہے denominator کے پاس power one or one two ہے اب numerator بڑا ہے اور denominator چھوٹا ہے تو ہمارے پاس ہمارا answer کیا آئے گا یہی چیزیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں کو اپنے mcqs کے part میں cover کروائیں بچے عمومہ نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جو ہے وہ بھول جاتے ہیں ان چیزوں کو skip کر دیتے ہیں اور توجہ نہیں دیتے ہیں ان چیزوں کے اوپر اس لیے کہا جاتا ہے کہ mcqs کا relation آپ کا بڑا گہرا ہے آپ لوگوں کو یہ چیزیں بہت اچھے طریقے سے کرنی ہیں آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے پاس ہمارا numerator کیسے بچے پاس ہمارے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارا partial fraction improper ہے کریں گے کہ proper ہے آپ introduction لیکچن ضرور دیکھا کریں review xis بھی دیکھیں on introduction this is an improper fraction کیونکہ ہمارا denominator numerator کیا ہے بڑا ہے اور denominator چھوٹا ہے تو اس کو improper fraction کہیں گے اگر ہمارے پاس 3 نیچے ہوتا 2 اوپر ہوتا تو پھر یہ proper fraction ہوتا clear ہو گیا ہمارے پاس اس پہ آ جائے گا if standard deviation of series is 4 then variance کیا ہوگا اب کیا کہا جا رہا ہے standard deviation 4 4 ہے یہ s کہہ دو standard deviation آپ کے پاس کیا ہے 4 ہے اور ہمیں کہتا ہے s کا square یا sigma کا square کیا ہو standard deviation variance کیا ہوگا تو ہمیں کیا کرنا ہے 4 کے اوپر square لگا دینا ہے 4 کا square ہو جائے گا 16 16 ہمارا right option third والا in case اگر وہ ہمیں standard division variance دے دیتا اور کہتا ہے standard division کیا ہے تو آپ اس کے اوپر کیا لگا دو کہ root تو آپ کا answer 4 ہو جائے گا اب یہاں پہ standard division 4 given ہے variance کہہ رہا ہے تو چپ چپ آکے بند کر کے 4 کا square کر دینا تو 16 ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ہم یہاں لگا دیتے ہیں 16 کے اوپر click کر دیتے ہیں آپ کو result شو ہو جائے گا if data container number equals to 10 0 sorry then cannot be computed اگر ہمارے پاس data جو ہے number of equal 0 observation equal ہو جائے 0 کے تو ہم کیا نہیں find کر سکتے now question number 10 if data contain number of equal to 0 اگر ہمارے پاس تمام observation کا sum جو ہے وہ 0 آ جائے تو ہم جو ہے وہ harmonic mean find out نہیں کر سکتے اگر وہ پوچھ لیتا کہ negative observation آ جائے اگر ہماری observation جب وہ negative ہیں تو ہم کیا نہیں find کریں گے پھر آپ کہتے کہ ہم جو بیٹک فین نہیں find کر سکتے ٹھیک ہے جی تو اس طرح پہ انہوں نے کہا ہے کہ تمام data میں current observation equal to 0 ہیں تو ہم کیا چیز نہیں نکال سکتے computer harmonic mean جو ہے وہ نہیں نکال سکتے تو ہم harmonic mean کے اوپر کر دیتے ہیں ٹک click کر دیتے ہیں the area of circular sector is 2 cm theta is 3 تو radian ہمیں find کرنا ہے کہ ہمارے پاس ہمارا اس پہ radian کیا ہوگا اچھا 2023 میں بھی بہت سارے mcq's میں نے آپ لوگوں کو کروائے تھے تو آپ لوگوں سے request ہے اگر آپ لوگ مزید اپنا بہتر کرنا چاہتے ہیں اپنا mask کے آپ mcq اس کا part مزید بہتر ہو جائے بہت اچھا سا ہو جائے تو آپ نے اس کو اچھے طریقے سے ضرور کرنا ہے اب میں نے آپ کو سب جانتے ہیں ڈیفرنس بیٹوین ٹو ریڈیا اس کال ریڈیا اور آرک آف لیندھ جو ہے نا وہ ہمیں بسی کلی یہاں پر فائنڈ کرنی ہے آرک سرکولر سیکٹر آر آپ کے پاس کتنا دیا گیا ہے آپ کو دیا گیا ہے 2 سینٹی میٹر اور آپ کو جو ہے ریڈیا ٹھیک ہے آپ کو بسی لی لی فائنڈ کرنا ہے یہاں پر ٹھیک ہے کوشن میں چلی آگے آجاتے ہیں تو لی لی ری ری آپ نے پڑھا ری کے پاس 2 ہے اور ری آپ کے پاس کتنا ہے 6 ہو جائے گا دیکھتے ہی پتہ چل رہا کیا سولف کرنے کی ضرورت تھی اگر ٹھیک ہمارے پاس ڈگری میں ہوتا تو ری ٹھیک کرتے اور ٹھیک کرنے کے لیے ہم کیا کرتے اس کو پائی اوبر ری ٹھیک سولف کر دکھاتی اس طرح آپ کنفیوز ہو جائیں گے دیکھو بیٹا اب یہاں پہ ہمارے پاس جو بیسکلی جو تھیٹا ہے وہ ریڈین میں ہی گیون تھا تو ہم اتنا پرابلم نہیں ہوا ہم نے فورن فارمولا لگایا ہم نے کہا کہ ری جگہ پہ تھری ڈگری میں ہوتا دگری میں دیا گیا ہوتا تھیٹا تھرٹی ڈگری ہوتا پھر آپ کیا کرتے پھر آپ نے کیا کر تھا اس کا الگ پروسیجر تھا پھر آپ کرتے کہ l is equal to دیکھئے اس طرح سے میں کہا r theta آپ کہتے کہ l is 2 6 theta is 30 اور آپ نے کیا کر نا تھا اس کو pi over 180 سے solve کر نا multiply کرنا تھا پھر آپ 0 سے 0 cancel کرتے 3 x 3 کرتے اور اگر 3 بھی ہوتا تو 3 x 3 ہو جاتا اور جس کو solve کر لیتے 3 6 18 ہو جاتا تو ہمیں یہاں سے ملا pi over 6 جو ہے وہ root کے اندر اور باہر ہمیں کیا ملا 6 6 سے 6 cancel out ہو گیا تو l ہمارے پاس کیا آگیا pi آگیا اس کی value کیا ہوتی ہے 3 14 تو ہمارا answer 3 14 ہوتا اگر میں 30 دے دیتی اگر 3 دیتی دیگری دے دی تو تب بھی آپ کو pi over 180 سے کیا کرنا پڑتا solve کرنا پڑتا پھر آپ اس کو arc of the length of find کرتے یہ چیز یہاں پہ آپ کا right option تھا 6 simple طریقے سے 6 پر لگا دینا تھا اب آگے آجو بڑا مجدار question آگیا question number 12 if 5 cm and 12 cm are the two sides of the right angle triangle and what hypotenuse is what happens right angle triangle and hypotenuse longest side is we all know that this doesn't know that one side is 12 and 5 and 2 side 12 so you know that hypotenuse what is what perpendicular and base square and the sum is hypotenuse square you know that if you see hypotenuse square and perpendicular square and add root answer will come to guide for example 12 square and base you said 144 sorry 5 so 5 square is 25 and 169 basically hypotenuse square 169 is what we need we need hypotenuse square we need square on both sides cancels out and what will be 13 cm is clear is and solve question number 13 if two ratios of area are two similar triangles are 36 to 121 the ratio of its corresponding sides will be root 36 and 121 option number b we have right we have right have okay if you asked the ratio of two corresponding sides of similar triangle is 5 to 7 and the ratio of their areas equal to the area is 36 to 121 then the ratio of corresponding sides will the root now move next question if cos theta less than 0 it means negative we have negative and theta greater than 0 it means positive where theta we have second quadrant but how is a silver and silver t cup you know this is first quadrant second quadrant third quadrant is x x negative y positive we have discussed this in the first quadrant all positive trigonometry which is positive in second quadrant we have sin theta is silver then t t means cos or cos it is cos sec and cos sec so remember first all positive second sine and cos negative third tangent and cos negative fourth cos and sec negative now what is here cos theta is negative less than you tell me if we have here first what positive here cos theta is negative and cos theta is positive zero cos we need negative positive where is positive second but cos and cos here is negative because here is positive here where is positive in second and cos here is negative because here only cos is negative it means that second is second coordinate we need to solve this we need to put it where we need to put it second here if you are confused here we need to ask this cos theta negative and sin theta positive sign positive is second cos negative then second option is right we need yes what we need to write so we need to go we need to we need to to circle which touches all the sides of a triangle this is a triangle and what what is called this circle and if it is circumscribe here we need to here we need to what is right option in circle we did submit now let's see how view score 15 out of 15 first came first first you can submit when you submit the result will get and you can do the same test and you to do if you see see you what you have done and can do have to with some friends who came to YouTube and Facebook and you have shared the link through that I hope I help to your mistakes so that don't have any mistakes so that we have we have done we have now we have 5 for mistake we will cut the game practice the number 75 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 top five students scholarship we have four students who have 50 percent discount new session for years now we new student who have 73 mark they have 73 minor mistakes were long and I think you have you have little mistakes you don't have a little presentation I will show you some students who have two mistakes that don't do you have you numbers that you have two email address you have two email and you can change your so you don't results online you have made you 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 have no issue but they have 12 13 mcqs so this is that you have a little mistake you can tell you who you have a mcqs to a a a a a a f a a f a and a a a آپ کا سکسٹی آیا اور میں اس بچی کا پیپر یہاں پر دکھانا چاہوں گی پہلے کہ کتنی چھوٹی سی مستریک سے ان کے نمبر کٹے میں آپ کو بتاتی ہوں لائبہ کے پہلے 57 ہے مانور کے 54 ہے محس کان کے 53 ہے حسیب اسلم کے 51.5 ہے نویز 51 احسان ملک کے 50 اور آپ کے پاس جائے آصف کے 50 اور 60 میں سے دیئے گئے کیونکہ ان کے ایم سی کیوز کا سکرین شاٹ انہوں نے مجھے نہیں دیا تھا ایشیا کے فورٹی آئے ہیں ٹھیک ہے جی چلیے جی اب آپ لوگوں کو دکھا جائے توٹل نمبر جو ہے وہ ہمارے پاس توٹل سٹوڈنٹس جو اگزام پاس کیا ہے اچھا بٹا یہ جو ہمارے فیل سٹوڈنٹس بھی تھے کچھ ان کا نمبر میں نے مینشن نہیں کیا ہے خیر ٹھیک ہے جی اور آکے آپ کو دکھا جاتے ہیں بچے کہہ رہے تھے نا اس فی سٹرکچر آپ پر جس کی فیس لے رہی ہیں آپ یقین جانیے جو بک کی منجمنٹ ہوتی ہے یہ آن لائن ہوتا ہے یہ پیڈ سیشن ہوتا ہے جس میں ٹائمر لگتا ہے تو یہ ساری اپلیکیشنز پر کام ہو رہا ہوتا ہے تو ان کے چارجز ہوتے ہیں پہلے ہم لوگوں نے اس طرح پر پریویس ایئر نہیں کیا تھا اس ایئر کیا ہے تو خیر جو بھی ہے اس پر میرے خیال سے بات کرنا مناسب نہیں ہے نیکی کا کام ہے تو اس کو نیکی کی رہنے دینا چاہیے چلیں جی آگے آپ کو دکھا دیتے ہیں امیمہ کا پیپر اور اس کے علاوہ ایک دو اور سٹوڈنٹس ہیں ان کے پیپر اور زینب کا پیپر میں آپ کو دکھاتی ہوں دوائے زہرہ کا پیپر کہ ان کی آؤٹسٹینڈنگ پریزنٹریشن تھی اور کچھ مسٹیکس کی وجہ سے ان کا سوال جو ہے وہ کٹا ایک گروپ کے جب وہ آئیں گے تو ان کو بتانے کے فضل آپ کے فون نمبر ایم سی کی اس میں لیس ہوئے ہیں فائف نمبر جو ہے ان نوہ ٹائم کاشر ایک سوال آپ نے ٹائم نہیں کیا ٹو پائنٹ فائف لیس ہوئے ہیں آپ کے اندر ادر پارٹ آف پارشل فریکشن میں آپ نے ٹو سٹیپ جو اس کے لاسٹ کے نہیں کیے ہیں ٹھیک ہے جی اور ون لیس آپ کا لاغ میں ہوا ہے چپٹر نمبر ٹوئنٹی نائن میں ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کے نمبر مارکنگ جو ہے آپ دیکھ لیجئے گا اس کو بھی شامی آپ کے فائف لیس ہوئے ہیں ایم سی کیوز میں ٹو لیس ہوئے ہیں کاشن نمبر فائف سٹیپ مستیکس تھی اس کی وجہ سے علام رسول آپ کے دو نمبر لیس کیے گئے ہیں ایم سی کیوز میں اور ون مارک جو ہے وہ روٹس آپ کے اندر روٹس جو لگانا تھا نا ایلفہ بیٹا والا کاشن میں وہ آپ کا مستیک تھا دعائے زہرہ مستیکس ان انیورسل سیٹر اف ڈی مورگن مہت مین مستیک تھی آپ کی یہ دی میتھر پروف ٹھیک بڈ ون مارک ریٹک کیا گیا ہے سیکنڈ کوشن آف ٹیگنومیٹری مہتر سیکنشی میں انورس والے میں تین نمبر پورے کاٹے گئے ہیں آپ کے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں دعائے زہرہ کا پیپر پہلے ایک نظر کیونکہ بیٹا یہ بہت بڑی مستیک تھی آ جاتے ہیں دس ون اگر یہ مستیک آپ کی نا ہوتی اس لیے دکھا رہی ہوں کہ یہ مستیک عموماً تمام بچے کرتے ہیں اگزام میں دیکھو بھئی ڈی مورگن لو میں جو آپ کو یونیورسل سیٹ ملا اس یونیورسل سیٹ میں اگر آپ یہاں پہ نوٹ کرو ہمیں کہہ رہا تھا کہ وہ ایکس بلانگ سٹو سچ دیٹ بلانگ سٹو نیچرل نمبر آپ نے نیچرل نمبر بلکل صحیح پہچانا ون ٹو تری فور فارس سی سی میریٹ وہ نمبر جو زیور ون سے سٹارٹ ہوتے ہیں اگر یہاں پہ ہول ہوتا تو آپ زیور بھی لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے خیر یہاں پہ آپ ایک چیز نوٹ کرو وہ نمبر لینے تھے جو ہمارے پاس لیس تھے کہاں سے جس کے بیٹوین تھے ون اور ٹین کے بیٹوین آپ نے ون ٹین کے بیٹوین نائن ل لیکن یہ جو سائن ہوتی ہے بیسکلی یہ کہتا ہے کہ لیس دن کیا کہہ رہا ہے ٹین لیس دن ٹین ان ایکوالس ٹین یہ جو لائن ہوتی ہے اس کے نیچے یہ ریپریزنٹ کرتی ہے کہ اس ٹین کو بھی آپ نے اپنے سیٹ میں انکلوٹ کرنا ہے عموان یہ مسٹیک تمام بچے کر کر آتے ہیں تو اگر یہ سیمبل کے نیچے یہ لائن موجود ہے ایک سوٹا سیلیس ڈالاوہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس ٹین کو بھی انکلوٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اس وجہ سے میں نے آپ کا یہ نمبر کاٹا ہے اور باقی اوورال جیسے آپ نے اس کو پروف کیا وہ تو آپ کوئی بھی سیٹ رکھ کے پروف کر لیں گے آنسر سیم آئے گا جب آپ کا سیٹ ہی ٹھیک نہیں ہے تو آپ کا آنسر کیسے ٹھیک آئے گا ٹھیک ہے تو اس چیز کو آپ نے بڑا خاص جانا ہے کیونکہ پریزنٹیشن اوورال بہت زبردست تھی آپ دیکھیں بہت پریزنٹیشن سے پیپر کیا ہے اور ان کی چیز بہت اچھی لگی اگر آپ کو کوئی سٹیپ سمجھ میں نہیں آتا تو آپ نے اس کو پینسل سے کٹ کر دینا ہے اس طرح کر کے پینسل سے کٹ کر دیئے نہ کہ انکرموور یوز کریں کیونکہ کوپیز جو ہوتی ہیں وہ بہت پتلی ہوتی ہیں تھوڑا سا پیپر اس کا ایسا ہوتا ہے جب آپ انکرموور یوز کرتے ہو نا اس کے اوپر ریموور یوز کر رہے ہوتے ہو تو وہ پیچھے والا اس کے لکھا ہوا ہوتا ہے کچھ ٹائم بعد وہ مٹ جاتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ لکھ بھی رہے ہو تو اس کو بالپوائنٹ سے لکھو گئے اس کے اوپر اور پیچھے جہاں پہ آپ نے جس پیچ پر اسے ریموور کیا اس کی بیک سائیڈ پہ جو لکھا ہوگا اس کو دوبارہ بالپوائنٹ سے لکھو گئے تاکہ وہ چیز وہاں سے آپ کی مٹے نہیں بہتر یہ ہوتا ہے کہ میں اس طرح کٹ دیا جائے سٹیپ نہ کہ ریموور یوز کیا جائے تو یہ چیز بہت اچھی تھی ان کی اور اوورال جو ہے بلکل کنفیوز نہیں لگ رہی ہیں پیپر میں لیکن بچے ڈگمکا جاتے ہیں سائنس والے کوشنز میں یہ ٹرکنومیٹر میں بھی ان کا مسٹیک آیا ہے اس کوشن میں اس والے کوشن میں اور کچھ انورس سے میلن کے نمبر کاٹ رہے ہیں لیکن یہ پریزنٹیشن دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو اوورال پریزنٹیشن دکھاؤں ان بچوں کی کہ ماشاءاللہ سے ان کا پیپر جو ہے وہ آؤٹسٹینڈنگ تھا الحمدللہ پیپر بہت زبردست تھا ان کا دیکھیں آپ پریزنٹیشن دیکھیں پیپر اسی طریقے سے کرنا ہے بلوکس میں بنانا ہے اور اسی طریقے سے آپ نے اپنے پیپر کو اٹیمٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جی اور میں آپ کو اور دکھا دیتی ہوں ایک دو پی ڈی ایف اور بچوں کے کہ پریزنٹیشن آپ کی کس طریقے کی ہونی چاہیے آپ کے ایکزام میں تھوڑی سی نوہاو کو ہوگی نا ہے اس چیز کی تو اب یہ دیکھیں پریزنٹیشن فیضہ کی پریزنٹیشن بھی اوورال بہت اچھی تھی یہ فیضہ میں بوک کا پیپر ہے اسی طریقے سے آپ نے جو ہے پریزنٹیشن سے کام کرتے ہوئے آگے جانا ہے ٹھیک ہے دیکھیں میں آپ کو پارشل فریکشن والا ڈیکمپوز دکھا دیتی ہوں ہے یہاں بھی آپ کی مسٹیک تھی ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں پارشل فریکشن میں آپ کے لاسٹ رابہ مزید تھے یہ آپ نے نہیں کیا انڈرس والے کوشن میں آپ کی مسٹیک تھی یہ ریکھیں ان میں آپ کی مسٹیک ہے اور یہ ٹرانسورس کومن ٹینجرم نے سرکل صاف لگ رہا ہے کہ مٹا کے آپ نے تھوڑا سا اس کو ہاتھ سے جائے اس کو صحیح کیا ہے اس کا ایک نمبر یہاں سے کٹا ہے ٹھیک ہے جی امید ہے آپ لوگوں کو بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا اچھا جی اور پیپر میں آپ کو غلام رسول ہیں شامیر ہیں اور اس کے علاوہ ایک بچے اس میں بیسیکلی نا سرالی نے ان میں نام انشن نہیں کیا میں نے اس کی چیکنگ کر کر دیا تھا فیفٹین آؤٹ آف فیفٹین لینے والا بچہ یہ امیمہ کا پیپر ہے اب میں امیمہ کی آپ کو پریزنٹیشن دکھاتی ہوں آپ یہ دیکھیں کتنی زبردست پریزنٹیشن اس بچے کی ماشاءاللہ سے اسی طریقے سے آپ نے کاشن نمبر وان پارٹ ون کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے بہت پیارا پیپر ایسا کھلاوا پیپر ہونا چاہیے موتیوں کی طرح کہ آپ اس طرح پیپر کریں بہت پریزنٹیشن سے کانسرٹ کلیر ہے اس طرح کے بچے جو ہوتے ہیں جو بہت پریکٹس کرتے ہیں پورا سال ان کو ان کی آنسر بھی یاد ہو جاتے ہیں وہ بہت ایسیلی سموتلی پیپرز کو سولف کر رہے ہوتے ہیں بہت سموتلی پیپر کیا گیا ہے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں آپ پریزنٹیشن دیکھ رہے ہیں اسی طریقے آپ دیکھیں ابھی سوال ان کو اٹیمٹ نہیں کرنا تھا انہوں نے اس کو پینسل سے کٹ کیا ہے انہوں نے یہ نہیں دیکھا میرا پیپر گھندا لگے گا نہیں اسی طرح اور آپ نے بھی ایسے ہی کرنا ہے دوہ زہرہ پینسل سے کٹ کرنا ہے اگر آپ کو جو ہے گائٹ کریں گے ہی تو آپ اس طرح کا کام کریں گے وہ لڑکے جو ہوتے ہیں وہ بلکل جو ہے وہ پریزنٹیشن سے کام نہیں کر رہے تھے لیکن ہمارے گروپ کے جو بوائز نے جنہوں نے پیپر دیا بہت پریزنٹیشن سے پیپر دیا ہے ٹھیک ہے جی آپ یہ دیکھ رہے ہیں پیپر دکھانے کا مقصد صرف آپ لوگ کو یہ ہے کہ آپ ان کا صرف پیپر دیکھیں اس طریقے سے جو ہے وہ آپ نے اپنا پیپر اٹیمٹ کرنا ہے بورڈ میں ٹھیک ہے جی امید ہے سمجھ میں آرہا ہوگا نیکس پیپر کی طرف جاتے ہیں ایک آسف نام کا بچہ اس نے بھی مجھے بڑا زبردست تھا جو ہے وہ اپریس کیا اس کی پریزنٹیشن بھی بہت زبردست تھی بہت پیارا سا پیپر دیکھیں کتنے نیڈ این کلین اس بچے نے ماشاءاللہ سے پیپر کیا ہے اپنا تھوڑی بہت مسٹیک ہو جاتی ہیں جن کی وجہ سے بچوں کے نمبر ڈیوڈیٹا کو جاتے ہیں مسئلہ نہیں ہے آپ اور مہنت کریں اچھا جی اب تھوڑا سا مارا ہیے کیامرہ اس طرح ہو گیا ہے پیڈیو فناتے وقت بڑا پیڈیو ٹھیک بنا کر نہیں دیا کہنا چیکنگ کرنے بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے اس میں لیکن اوبر اول جہا ہے وہ زیادہ جلدی جلدی انہوں نے کیا ہے یہاں پہ اے تھیں میری تھوڑی مسٹیک تھی ایکس کی لگے انہوں نے اس کو کور کرتے ہو کے لکھ کے بھی کل صحیح کیا ہے بچوں کی پریکٹس ہو تو ان کو پتا بھی ہوتا ہے کہ کوشن اس طریقے سے نہیں اس طرح کا تھا ٹھیک ہے جی اچھا جی آپ ان کی پریزنٹیشن دیکھیں پیپر کی لڑکہ اون زرہ تھوڑا سا یہ مارکر واکر کا بھی ڈیوز کرتے ہیں لیکن یہ کہ ماشاءاللہ سنگ کی پریزنٹیشن بھی آؤٹسٹنڈنگ ہے ٹھیک ہے جی تو آپ لوگوں نے ایسے ہی محنت کرنی ہے ایسے ہی آکے بڑھنا ہے سکولرشپ سمجھ لیں ہمارے گروپ کی طرف سے ففٹی پرسنٹ آف ہے پورا سال اب آپ دیکھتے ہیں آگے پری میڈیکل رکھتے ہیں یا پری انجنرنگ رکھتے ہیں یا ایسی اس انٹرمیٹر کمیٹر سائنس رکھتے ہیں جو بھی آپ سبجیکٹ رکھیں گے ان میں آپ ہمارے گروپ کی فیز جو ہے وہ آپ کو ففٹی پرسنٹ آف ملے گا پورا سال ٹھیک ہے جی چلیے جی تو یہ ہو گیا ان کا پیپر ٹھیک ہے جی اب امید کرتی ہوں آگے کچھ دکھانے کی ضرورت ہے میرے خیال سے ایک دو پیپر اور دکھا دیے جائیں ٹھیک ہے جی ایک پیپر میں آپ کو اور دکھا دیتی ہوں اور پھر ہم اپنی ویڈیو کا انٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی بچہ ہے ملک عیشہ آتف آصف ٹھیک ہے جی اس کی پریزنٹیشن بھی اچھی تھی ماشاءاللہ سے دیکھیں ان کی پریزنٹیشن بھی اچھی ہے تمام دکھانے کا مقصد بچوں کا یہ ہے بچوں کا پیپر جائے وہ محمد جائے وہ دکھایا جائے تھوڑا سا جائے شامیر اور غلام رسول اپنی پریزنٹیشن کو بیٹا ہے اور تھوڑا سا بہتر بنائیں تھوڑی رائٹنگ کو اپنا امپروف کریں ٹھیک ہے تھوڑا آج میرا نیٹ ورپ کی سلو ہی چل رہا ہے ریکارڈنگ کرتے ہو کال سے سوچ رہی تھی کہ ریکارڈنگ کر دوں اس پر ٹائم نہیں مل رہا تھا ٹھیک ہے جی چلیں ہی تھوڑا نہیں مسٹیکس آپ کی ان میں آئی ہیں جس کی وجہ سے آپ کے نمبر کٹے ہیں ٹھیک ہے جی چلیں اور ایم سی گوز کچھے طریقے سے کریے گا اور اس کے علاوہ کہ میں ایک سیشن اور کنڈک کروں گی جس میں امپورٹنٹ ایم سی گوز 50 ایم سی گوز آپ لوگوں کو دوں گی تو وہ تو فری ہوگا 50 ایم سی گوز وہ تمام بچے اس کو دیکھیں اور فیزکس کا پیپر بھی انشاءاللہ عزبجل کنڈک کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ لوگ اس پر پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں اٹیم کرنا چاہتے ہیں تو سر علی سے کانٹیک کر لیجئے آپ کو گروپ میں اٹ کر دیں گے تو بہت ساری دھیر دعا کے ساتھ استانی جی کو دیں اجازت اللہ حافظ